جب میں سن چونسٹ میں ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ہوا یہ سن چونسٹ میں آیا تھا تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو یہاں اسلم عذر تھے اس کے مدار المہام پہلے تو انہوں نے مجھے بروا بھیجا کہ شواق بھائی آئے یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی کام شروع کر دے گا تو آپ کا چونکہ تذربہ ہے کافی ریڈیو کا تو دیکھیں کہ ڈراما کیسے کریں گے اور میں ڈر گیا کہ یا اللہ ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں میں تو کوئی بار سے پڑھ کے نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوگا تو میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا لیکن خوف میرے دل پہ بدستور قائم تھا کہ یہ ڈرامے کے بارے میں ریڈیو کا تو چل جاتا ہے نا وہ تو صرف بولنے والا یہ کیسے لکھا جائے گا اور کیسے ہوگا ہماری کوئی ٹریننگ نہیں تو جہاں میں بیٹھا تھا کرسی پر اس کے قریب ہی ایک اور بینچ سی اس کے اوپر ایک اور آدمی ایک نوجوان لڑکا اور بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا آپ کو بھی ملنا ہے ان کے آج مجھے بھی ملنا ہے تو انہوں نے ان کے اچھا بڑی خوشی کی بات ہے پھر میں اندر چلا گیا داتیں ہوتی رہی کچھ ڈسکس کرتے رہے اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان بھی جو تھا وہ بھی اندر چلا گیا اور انہوں نے بھی کوئی باتیں کیوں گی اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پر رکھ لیا گیا وہ صاحب کا ڈرائیور تھا جو بھی اس زمانے میں جنرل مینجر کہتے تھے یا پرگرام مینجر کہتے تھے جو ٹیوی کے نام بدلتے تھے اس شخص کا نام میں آج آپ کو واضح گل صاحب تھا اور وہ اس سٹیشن کا اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر محمود تھا اور ہو گیا اور اس کو نوکری مل گی لیکن جب میں بیشا ہوا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے اس کے چہرے سے اور اس کے ایک دو باتیں کرنے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف تھا لڑکا برکا اس کی نوکری لگ گی چلتا رہا پھر ہم یہاں آتے رہے وہ ملتا رہا سلام کرتا رہا بڑے عدب کے ساتھ اور ہماری اس کی گفتگو رہی لیکن میرے سارے ساتھی جو دو ہزار بندہ یہاں کام کرتا تھا میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ درائیور جو ہے کل صاحب یہ کچھ اور طرح کا لیکن دوسرے بندوں کو ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں بشمار اور بھی تھے شیئر کا ہاں ہی اور بھی تھے لوگوں اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے نارے مارتے تھے سب کچھ چھوٹے امپلائیز پین وغیرہ یہ جائیں تو یہ بھی ایک کونے میں پر کھڑا ہوتا تھا تو میں کسا تھا کہ تم بھی نارے لگاؤ کہ نہیں صاحب وہ کھڑے ہونا تو فرض ہے کہ کمیونٹی اپنی لیکن اس کے اندر اتنا احتجاجی رنگ میں نہیں اختیار کر سکتا کہ پتہ نہیں کونسی بات ٹھیک ہے کونسی بات نہ ٹھیک ہے کہ میں یوں کر کے بات دے دوں کہ یہی ٹھیک ہے جو میرے دل کے اندر ہے تو پھر میں متاثر ہو کر یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دے کر اور اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر عدب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ دبیز ہو گی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے ہیں ایک نور مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں کوئی پروگرام کر کے نکلا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ چلے آپ کو چھوڑ جائے گا ڈرائیبر تھانا ہے تو میں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں تو مجھے اقسم سے کہنے لگے کہ کیوں جی کیا ہو گیا ہے یہ یہ براچہ ہے کہ ہمارے سارے درائیبر نے اسے بہت آلہ درجے کا براہ صحیح ہے اور بہت دھیمے مزاج کھا دی تو میں نے کہا نہیں سرد میں مجھے کشی کے زیادہ بھیجی ہے کیونکہ میں کچھ نہیں ہوتی ہوں خیر رہو نہیں سمجھائی آج میں بہت بہت بڑا ایک عجیب سارات آپ کے سامنے بیان کر دوں جو شاید میں اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو کبھی بیان نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری انا اور میرا تکبر مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے اتنا قریب تو نہ ہوں جتنا ہے کہ آدمی آجایا کرتا ہے میں تو پڑا لکھا آدمی اور بڑا گیل پلیس ٹھو اور میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں لیکن ایمان داری کی بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے جتنی دیر بھی وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں یہاں رہا ایک اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتا رہا اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں شوٹنگ کرنے کے لیے کسی ڈرامے کی میرا تنیزہ باہر گئے کسی پانی کنارے دریا چھم ڈم کے اوپر کہیں گئے تھے راوی کے اوپر تو وہاں گل سید کا بیٹا جو تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بھائی جو تار نہیں تھا کہ چلتے گئے کر دیا تھا مقرر تو آؤٹڈور شوٹنگ تھی تو آؤٹڈور برا اچھا پیارہ خوبصورت جیسے پتھانوں کے بچے ہوتے ہیں تو ہو گیا وہاں ہماری ایک آرٹس تھی اس کا بچہ کو شرارتی ساتھا اس نے ذرا راوڈیزم جیسے بچے کرتے ہیں کیا تو اس نے ایک چھلانگ لگا دی پانی میں اور وہ ایسی خوفنات جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈھوڈنے کی لوگوں کو سو فیصد خرشہ ہو گیا اور وہ پیسی کی بھی حمد نہیں پڑتی تھی کہ اس کو کیسے نکالا جائے کوئی جو تیرنا بھی جانتے تھے وہ بھی نہیں تو اس کیبل بائے نے گلسید کے بیٹے نے کیبل چھوڑ کر اس کے بیچے سرانگ گرائی اور جا کر اس کو پکر لیا ڈوبنے سے وہ ڈوب رہا تھا بچا لیا اس کو کنارے پہ پہنچا لیا اور وہ خود ہف گیا تو خاتنوں حضرات وہ بچا تو بچا لیا گیا لیکن گلسید کا بیٹا ڈوب گیا اور جو سب لوگ کھڑے تھے شوٹنگ کے دیئے گئے تظہر ہیں ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھتا رہی ہے اور ہم اس کی جسد دخاکی کو لے کے بجائے ایک جیتا جاگتا آدمی اچھا بھلا لے کے گئے اب میرے لیے اس شخص کو فیص کرنا ہے جو کہ باپ تھا اور اس نے بڑی اونگوں اور آرزنوں کے ساتھ دینا پالا تھا اور پھر اس کا یہاں ملابن کرایا تھا اور لوگوں نے اس کا احترام کرتے اسے نوکری بھی جیتا تو میرا حسنہ نہیں پڑتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میں دل میں اس کے لیے احترام رکھتا ہوں تو میں ضرور ہوں تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا گلسید یہ حادثہ ہو گیا اور اس کا براہ افسوس ہے کیا نہیں سب افسوس تھا نا کہ یہ حادثہ ہو گیا یہ اللہ کا حکم ایسا تھا اللہ کے ایک کتاب ہوتی ہے مجھے اس نے کا ساتھ اس میں یہ لکھا ہوتے ہوں اب میں فیت کی بات کرتا ہوں اور وہ پورا اس کا فیت پورا کہ وہ اس کے اوپر لکھا ہے پتیسیائی میں لکھا ہوا ہے تو اب جب اس کا حکم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نگر سکیں میں نے کہا اس کا افسوس ہے کینگا ہاں جی افسوس ہے میں نے کہا غم ہے کینگا غم ہے تو میں نے کہا گنگا نہیں شکایت میں نے کہا کوئی شکوا کینگا نہیں شکوا کوئی بس جی میں جاؤں گا گھر جاتا ہوں جی میں بیٹھتا ہوں مجھے اس کا چیرہ دکھائی دیتا ہے میں غم میں تو ڈوب سکتا ہوں کرب میں تو ممتلا ہو سکتا ہوں اپنے آپ کو پامال تو کر سکتا ہوں لیکن میں شکایت نہیں کروں گا میں آپ کو بابے کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میری دویز پردہ یہ چلا جا رہا ہے اور وہ بابا ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہے یعنی یہ ایک بار آپ سے سمجھنے کی دم بھی بات میں اس کی تفسیرات آپ کی خدمت میں اردنی کروں گا میں نے یہ سارا وقفہ اس کے قریب مختلف زعویوں سے گزارا اگر وہ وہاں کھڑا ہے تو میں ادھر زعویہ بنا کر ادھر سکتے دیا ہوں دیکھئے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکلہ تھا بہت مشکلہ تھا اور جب آپ کا اندر ماننے لگ جائے دیکھئے نا ان اس کے افسر آتے ہیں ان سے آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں چاہے لوگوں نے تیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے ان کے پیسے ہم بھاگتے ہیں لیکن جب آپ کا اندر آپ کا ہردہ ہے یہ تیہ کر لے بات کی یہ بڑا ہے پھر تو اور بھی مشکل ہو جائے تو بار کیف گزرتا ہے اچھا خاتینوں حضرات اب ہم بوڑے ہو گئے لمبا وقت گزر گیا ٹائم کتنے ہسارا چلا گیا اور گل سید اس دفتر سے اس سٹیشن سے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں ریٹائر ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا بری بری عرضو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد ضرور ان سے ملوں موقع نہیں ملا کچھ ٹائم نہیں اتفاق ایسا ہوا کی نہیں ایک دن مجھے مل گیا اور بہت خوش تھا میں نے کسی ریٹائر آدمی کو اتنا خوش نہیں دیکھا ہاں یہ مشکل بات ہے اور اس نے میں نے کہا کہ میں رہاں صاحب ریٹائر ہو گیا میں نے کہا آپ خوش ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گیا تو وہ مسکر آیا کہہ نے کہا صاحب سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنا ڈریویلنگ سنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ آرزو نہ پیدا ہو نوکری کرنے کی دیوری کرنے کی پھر آدمی لگ جاتا ہے کہ اچھی بلی سہت ہے پھینکا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا وہ لگاتا ہے اگر اپنے آپ کو چھت رہنے کے اور پھوسری آرزو نے کہا کہ شواق صاحب میری بڑی آرزو ہے کہ اب میں دوا کے عبادت کروں میں اکیلا بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ کروں گا میں عبادت نہیں کی میری بڑی آرزو میری جی چاہتے کہنے بس یہ وہ تین خواہشیں لے کے وہ آدمی بیٹھا ہوا اور جہاں کینگ بھی ہے میرے دل سے اس کو سلام پہنچتا رہتا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میری انا آپ کا تکبر آپ کی سوچ ہمارے اندر پھتے رہنے کا ہمارے قریب سے یوں گزرتے رہتے ہیں اس قسم کے بڑے آدمی یقین ہے کہ گزرتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا نہیں ہم نے اتنے بڑی اناتی لٹھ موڑے پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا بوتہ سے ایک لیں گے ماریں گے کونسا ہمارے قریب آسکار اللہ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی